الحمد للہ رب العالمين میں حج کروں گا یا میں نمازیں پڑھوں گا یا میں صدقہ دوں گا تو پھر وہ کام آپ پر واجب ہو جاتا ہے اگر اللہ نے کر دیا تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا عبادت کی نظر ہوتی ہے ایسے ہی نہیں کہ اگر اللہ نے میرا کام کر دیا تو میں حیدرباد فپو سے ملنے جاؤں گا تو سواب کا کام ہے جائیں لیکن یہ نظر نہیں ہے بیوی کے انتقال کے بعد اگر کوئی غلط حرکتوں میں پڑھ جائے جبکہ بیوی نے دوسری شادی کا منع کر کے گئی ہو بیوی زندگی میں دوسری شادی کا نہیں منع کر سکتی تو مرنے کے بعد کہاں سے منع کر سکتی ہے حقیقت ہے نا وہ بعض عورتیں اپنے شوہر سے اگریمنٹ لیتی ہیں کہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے تو آپ اس کو ابھی نہ بتائیں کہ کروں گا ورنہ مر جائے گی وہ آپ اس کو ٹوپی کرا دیں بولیں تم یہ بول دیکھو خواتین بہت ہوشیار ہوتی ہیں یہی بات اگر شوہر کریں نا بیگم اگر میں مر گیا تو تم شادی تو نہیں کرو گی توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کیوں مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ اللہ آپ کو زندگی دے اللہ میرے بچوں کے باپ کا سایہ ان پر تعدیر قائم رکھے ٹھیک ہے نا ایسی بات تو آپ بھی ایسے ہی کیا کریں بی بی جبکہ اگر میں مر گئی تو آپ شادی کریں گے تو توبہ 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 بیگم کیا باتیں کر رہی ہو تم آئندہ یہ موت کا لفظ زبان پہ نہیں لکھا اور دل میں نیت کریں تو مر کے دیکھ خالی میں کوئی پاگل ہوں میں جب بی بی کے بغیر زندگی گزار ہوں گا اگر میں بی بی کے بغیر زندگی گزار سکتا تو تجھے لانے کی کیا ضرورتی بھئی کیا خیال ہے بھئی بھئی میں اکیلہ نہیں زندگی گزار سکتا تب ہی تو میں نے تجھ سے شادی کیا تو مر جائے گی تو میں تو زندہ رہوں گا نا میں تھوڑی مروں گا وہ ایک پادری سے میرا مناظرہ ہو رہا تھا ہیسائیوں کا وہ چار شادیوں میں بات آگئی تو وہ پادری سے میں نے کہا وہ چار شادیوں کی بہت مخالفت کر رہا تھا تو میں نے کہا دیکھو امریکہ میں اتنے فیصد عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے تو اگر مرد کو ایک سے زیادہ کی آپ اجازت نہیں دیتے تو وہ عورتیں کہاں جائیں گی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں بہت سے عورتیں بغیر شادی کے بھی تو مرتی ہیں نا تو کیا ہو جاتا ہے میں نے کہا جو مر گئی ان کا تھوڑی ہے مسئلہ تو زندوں کے ساتھ ہے جو نہیں مری ان کو کیا کرو گے بھئی کیا خیال ہے مسئلہ تو زندوں کے ساتھ ہوگا میں نے کہا زندوں کا کیا جو بچاری زندہ رہتی ہے جو نہیں مرتی ان کا کیا حل ہے یا جو اب تک نہیں مری ان کا کیا حل ہے تو پادری میری شکل دیکھنے لگا بچارہ تو اسی طرح جب بی بی آپ سے کہے کہ اگر میں مر گئی تو دل میں بولیں اوپر اوپر سے تو یہ نہیں بولیں اوپر سے تم تو قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گی دنیا سے امام مہدی کی فوج میں تم ہی تشکیل کرو گی میری تو کبھی بھی نہ بولیں لیکن دل میں بولیں بھائی اگر تم مر گئی تو تم تو مر گئی تمہیں تم یہ نہیں چاہیے ہوگا مجھے تو چاہیے میرے تو زندگی ادار نہیں ہے نا کیا خیال ہے طریقے سکھا رہوں آپ یہ ہو گیا بیگم کو بھی خود نہ بولا کریں کہ میں مر جاؤں تو تم شادی کر لینا بعض چیزیں یاد رکھو صحیح ہوتی ہیں مگر ان کی زبان سے ورڈنگ جو ہے وہ غیرت کے خلاف ہوتی ہے تو میہ بی بی کی محبت کا تعلق ایسا ہے کہ وہ یہی سمجھے بھائی گویا شو یہی ہو رہا ہے کہ تم مری تو میں نہیں کروں گا میں مری تو شو ایسے اوپر اوپر سے کیونکہ جب تک زندہ ہیں تو ٹوٹ کے محبت کریں نا آپ نے بتا دیا تم مر گئی تو وہ ہے میری کزن ہے اس وقت تک مجھے امید ہے وہ بھی بیوہ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو جو بیماری تمہیں اس کے میاں کو بھی وہی بیماری ہے تو یہ غیرت کے اور حیاء کے خلاف ہے ہر چیز زمان سے کہنے کی نہیں ہوتی تو جب تک زندہ ہیں تو بھائی ہمیں آپ سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا اور تمہیں مجھ سے بہتر لیکن مر گئے تو آپ تو کل چلے گئے کہ آپ کیا دلیں اگلی والی کوئی بولے مجھے تم سے بہتر مجھے تمہیں